موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان آج ہم دیکھیں گے کہ معیشت ہو یا امن و امان کی صورتحال پارلیمان ہو یا کھیل کے میدان ہر جگہ لا زوال لوگ باکمال تاریخ رکم کر رہے ہیں جنہیں کبھی ہم نے کھیلنا سکایا تھا اب وہ ہمیں گھر میں آ کر ہرا رہے ہیں آج راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں بنگال ٹائگرز نے شاہینوں کو شکست دے کر نئی تاریخ رکم کر دی پنڈی سٹیڈیم میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نہ بیٹلز چلے نہ بولرز فیلڈرز بھی تواتر سے کیچ گراتے رہے بنگال ٹائگرز نے ہر شعبے میں ٹیم پاکستان کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے تاریخ میں پہلی بار ٹیسٹ سیریز بھی اپنے نام کر لی ناظرین کرکٹ کی تاریخ پر نظر دھڑائیں تو پاکستان کو ٹیسٹ کرکٹ کا سٹیٹس انیس سو باون میں ملا ٹھیک اٹھالیس سال بعد جون دو ہزار میں بنگلہ دیش کو ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے ممالک کی صفح میں شامل کیا گیا حالیہ ٹیسٹ سیریز سے پہلے پاکستان بنگلہ دیش کے خلاف ہمیشہ ناقابل شکست رہا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پندرہ ٹیسٹ میچ کھیلے گئے جس میں سے بارہ پاکستان جیتا اور ایک ڈراؤ ہوا لیکن تاریخ میں پہلی بار پاکستان بنگلہ دیش سے نہ صرف ٹیسٹ میچ بلکہ دو صفر سے سیریز بھی ہار گیا ناظرین گزشتہ چوبیس سال میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں کئی کپتان آئے کئی گئے لیکن پاکستان ہمیشہ بنگلہ دیش کے خلاف فاتح رہا ایک وقت ایسا بھی تھا کہ پاکستان بنگلہ دیش کے خلاف اپنی بی ٹیم کھلاتا تھا تاکہ نئے کھراریوں کو موقع دیا جا سکے لیکن پھر وقت بدلا حالات بدلے اروت کو زوال کی دیمک لگ گئے بنگلہ دیش سے ٹیسٹ سیریز شروع ہونے سے پہلے مائیوسی کے وہ سائے جو امریکہ میں ہونے والے ورلڈ کپ کے وقت ہماری ٹیم پر چھائے تھے کہیں ہمارا پیچھا کرتے ہوئے راول پنڈی کے سٹیڈیم میں نہ پہنچ جائیں لوگوں کو اس بات کا خدشہ تھا کہ موجودہ کرکٹ ٹیم کا کپتان بھی نیا ہے کوچ بھی نیا ہے کرکٹ بورڈ کا چیئرمن بھی نیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میچ کا نتیجہ بھی کوئی نیا ہی آ جائے پاکستان جب بنگلہ دیش سے پہلا ٹیسٹ میچ ہارا تو کرکٹ کے دیوانوں نے یہی سمجھا کہ ہماری ٹیم میں بہت بڑے بڑے سٹارز ہیں ایسے ایسے سٹارز ہیں جو اشتہاروں میں شیمپو بھی بیچتے ہیں ٹائرز بھی بیچتے ہیں اگلے ٹیسٹ میں ان سٹارز کی پرفارمنس کی بطولت پاکستان ٹیسٹ سیریز میں واپس آ جائے گا دوسرے ٹیسٹ میں جب چھبیس کے سکور پر مخالف ٹیم کے چھے کھلاڑی آؤٹ تھے جیہاں چھبیس کے سکور پر چھے کھلاڑی آؤٹ تھے تو پاکستانی عوام نے بے ساکتہ کہا کہ آ گیا وہ شاہکار جس کا انتظار تھا لیکن پھر وہی جس کی نہ کوئی توقع تھی اور نہ کوئی امید پہلے ٹیسٹ میں ایننگز ڈیکلیئر کرنے کے باوجود ٹیم پاکستان نے اپنی روایت کو دوسرے ٹیسٹ میں بھی برقرار رکھا دوسرے ٹیسٹ میں جب ایک موقع پر بنگلہ دیش کے صرف چھبیس سنس پر چھے کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے تو بنگال ٹائگرز کے ایک بلے باز اور تین ٹیل اینڈرز نے پنڈی سریڈیم میں پاکستانی بارڈرز کو تگری کا ناچ نچا دیا لٹن داز کی تاریخ ساز سنچنی اور بیدی حسن مراج کی استقامت نے شاہینوں کے جبرے سے فتح کا نوالہ چھین لیا اس تاریخ ساز ناکامی پر سوال تو بنتا ہے کہ اے میرے محسن اب تو ہی بتا کرکٹ کا ایسے چوک کہاں سنہ ناظرین پاکستان کرکٹ کے زوال کی اس کہانی میں محسن نقوی صاحب کے بیانات ان کے طفانی دوروں ان کی ہنسی مسکراتی تصویروں سے عوام نے یہ امیدیں باندھ رکھی تھی کہ بس ایک سرجری ہوگی اور سب ٹھیک ہو جائے گا ٹی ٹویڈی ورڈ کپ کے بعد دو مہینے گزر گئے لیکن ٹیم پاکستان کی تسلی بخش سرجری نہ ہو سکی سرجن تو سرجری کر کے بھی ناکامیوں کے داغ مٹانے میں ناکام رہا لیکن اب قوم سوال کر دیئے کہ اے میرے محسن اب تو ہی بتا کرکٹ کا ایسے چوک کہاں سنہیں اے میرے محسن اب ہمیں ڈر ہے کہ مگلہ دیش کے بعد اب کہیں ہم امریکہ کینیا اور نمیبیا سے بھی ٹیس سیریز نہ ہار جائیں اس کے بعد آپ کو کسی ایسے چوکی نہیں کسی آئی جی کی شاید ضرورت پڑ سکتی ہے اے میرے محسن آپ نے کپتان بدلا ٹیم بدلی کوچ بدلا کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک بار خود کو بدل کر دیکھیں شاید چیزیں ٹھیک ہو جائیں اے میرے محسن چند دوز قبل ملوچستان میں دشتگردی کے واقعات رونما ہوئے تو وہاں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ سب کچھ ایک ایسے چوکی مار لیکن آج آپ کی وزارت کی جانب سے قومی اسیمبلی میں اعتراف کیا گیا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال بگرڈ رہی اے میرے محسن اب تو ہی بتا کہاں سے ملے گا وہ ایسے چو جو صرف ایک چھڑی گھما کر کرکٹ اور امن و امان کی صورتحال بہتر کر دے اے میرے محسن آج بلوچستان کی سیاست کا بڑا نام اختر منگل قومی اسیمبلی لشت سے اسطیفہ دے کے گھر چلا گیا وہ اختر منگل جس نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر بلوچستان کے حالات صدھارنے کی کوشش کی لیکن آپ پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی انہیں قائل نہ کر سکے کہ بلوچستان کا مسئلہ تو ایک ایسے چوکی مار ہے آپ کیوں بڑے ایوان سے مصطفی ہو رہے ہیں اے میرے محسن آپ ایک سال سے زائد عرصے تک ملک کے سب سے بڑے صوبے کے حکمران رہے سات ماہ سے کرکٹ بورڈ کے چیئرمن ہے چھے ماہ سے ملک کے وزیر داقلہ ہے لیکن اس دوران کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آئی انتخابات کی شفافیت پر آج بھی سوال اٹھ رہے ہیں کرکٹ ٹیم بڑی محنت کر کے مسلسل ہار رہی ہے خیبر پکتونخواہ اور بلوچستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے اس ساری صورتحال میں اے میرے محسن اب تو ہی بتا کہاں ہے وہ ایسے چو جو کرکٹ سے لے کے امن امان کی بگڑتی بھی صورتحال تک سب کچھ بہتر کر دے گا ناظرین آج کرکٹ ٹیم کی ناکامی صرف پنڈی اسٹیڈیا تک محدود نہیں یہ ملک کے تمام شعبہ میں ناکامیوں کی اکاسی کرتی ہے معیشت امن امان پارلمان ہو یا کھیل کا میدان کیا ہر شعبے کی ناکامیوں کو صرف بیانبازی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے ہم آج بھی کرزے کے انتظار میں آئین ایف کی جانب دیکھ رہے ہیں کرز ملے تو ملک چلے ستتر برس کی کھوکلی بڑکوں سے کرکٹ بورٹ جیسا ایک دارہ نہیں چل سکا تو ملک کیسے چلے گا کیا ہمارے آج کے حکمران ملکی حالات لے کر کبھی سجیدہ بھی ہوں گے یا پھر ٹی وی سکرینوں سے لے کر پارلمان تک بیانبازی پر گزارہ کریں ان تمام موضوعات پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ سے ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ چاہے کرکٹ کی بات ہو یا بلوچستان کے حالات کی بات ہو ہر جگہ ایک افرہ تفری نظر آ رہی ہے بری خبریں وہاں سے آتی ہیں لیکن اس کو ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں ہے آخر کس سے پوچھا جائے دوسری جگہ پہ آج عمران خان صاحب کی جانب سے ملٹری تحویل میں دیے جانے کے حوالے سے ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے کیا ڈر ہے کپتان کو کہ انہیں جو ہے وہ ملٹری تحویل میں لے لیا جائے گا جس کی وجہ سے یہ درخواست جمع کروائی گئی ہے اور کیا اس سے اسے روکا جا سکتا ہے اس پہ بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں ہم نے پینلز کا سب سے پہلے انٹروڈکشن کرانا چاہوں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلمی قنون کے سینے رہنما بلال عزر کیانی صاحب بلال صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا پاکستان ترحیقین صاحب کی سینے رہنما سینٹر ڈاکٹر زرکا تیمور صاحبہ آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انکر پرسن سینے تزیہ کا غریضہ فاروقی صاحبہ تینوں امانوں کا بہت بہت شکریہ میں بلال صاحب this is one of those programs کہ میں خود کنفیوز ہوں کہ میں کس ٹاپک سے آغاز کروں بنگلہ دیش سے وائٹ واش سیریز ہارنے سے آغاز کروں بلوچستان سے اکتر منگل صاحب نے ریزائن کر دیا وہاں سے آغاز کروں میں کہاں سے کیونکہ ان دونوں چیزوں کے تو کچھ تانے بانے جو ہے آپ کے وزیر داخلہ کی جانب جاتے ہیں جو وزیر داخلہ کی جو ہے وہ کیپ پین کے بھی بیٹھے میں ہیں پی سی بی چیئرمن کی بھی کیپ پین کے بیٹھے میں ہیں کہاں سے آغاز کروں آپ بتائیے بلاد صاحب I give it to you بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی اپنے شومت دعوت دینے کا دیکھئے میرا خیال ہے آغاز آپ کر سکتے ہیں جو 9.6 فیصد کی مہنگائی کی شرعہ آئی ہے جو کہ پچھلے تقریباً تین سالوں میں کم ترین شرعہ ہے اور جو تقریباً کوئی تائیس چوبیس فیصد پہ تھی جب ہم نے فروری میں حکومت سنبھالی اور کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ انسلیشن سنگل ڈیجٹ پہ آ جائے گی آہ چھے ماہ کے اندر اندر اور وہ آگئی ہے تو جو معاشی مشکل حالات میں جو معاشی پروگریس ہوئی ہے I think وہاں سے ہم ضرور آغاز کر سکتے ہیں آجا اور میں اس میں اور بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں مگر الحمدللہ we're on the right track لیکن آپ کرکٹ کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہیں گے آپ اختر منگل صاحب کے استیفے کے بارے میں فیلال بات نہیں کر جائے دیکھئے یقیناً منصور صاحب نہیں کرکٹ کے بارے میں دیکھئے کرکٹ نہیں کرکٹ کے بارے میں جی دیکھئے یقیناً I think پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے نا یہ beyond politics ایک پورے پاکستانیوں کی سب پاکستانیوں کی ایک emotional investment ہے ہماری ایک attachment ہے ہم جذباتی بھی ہیں اور ہمیشہ بڑے فخر سے اپنی ٹیم کو ان بھی کرتے ہیں اور پھر اس کی ہار اور جی دونوں پہ ہم جذباتی ہوتے ہیں یہ ہمارے ایک national آپ کہہ لیں character کا حصہ ہے تو یقیناً بنگلہ دش سے ہارنا گھر پہ ہارنا یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے اور ہمارے لیے یقیناً ایک it's not good news at all تو یقیناً جی at the PCB as well I'm sure اس کا جازہ لیا جائے گا and if any changes need to be made they should be made مگر obviously this performance is not acceptable اس میں PCB chairman کی changes بھی ہو سکتی is it possible یا this is beyond comprehension کہ ہم یہ کبھی سوچیں کہ PCB chairman بھی change ہو سکتے ہیں منصور صاحب دیکھئے بات یہ ہے کہ اب ٹیم کی performance sports کی teams کی ایک اپنی dynamics ہوتی ہیں I think محسن نکوی صاحب کی تو ابھی I don't know how long he's been in this road but بات یہ ہے کہ آپ ہر پہلو دیکھتے ہیں یقیناً کہ اس کی performance کا تو starting with what caused it کیا پلیئرز کی سطح پہ کیا کوچنگ کی سطح پہ کیا کوئی managerial سطح پہ کیا کوئی administrative سطح پہ issues ہیں تو میں تو بلا تب آپ کو شبہ کہوں گا یا without any hesitation کہوں گا کہ ہر سطح پہ اس performance کا اور اس کی causes کا جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آگے ہم کس طرح تینوں formats پہ اس cricket کے چاہے وہ T20 ہو ODIO یا Tests ہوں short term medium term long term ہم اپنا کیا پاتھ بنا سکتے ہیں جس طرح Australia England India یا دیگر ہم اور cricket teams کو بناتے ہو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یقینا at all levels اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے لیکن آپ نے چونکہ یہ 9.6 کا جو figure دیا ہے میں اسی کو آپ کے کہنے کے اوپر میں ذرا carry کرتا ہوں I want to hear کہ ڈاکٹر زرکا اس کو جو ہے وہ کس طرح دیکھتی کیا وہ آپ کی اس مہنگائی کو نیچے لانے کی جو کاوش ہے اس کی تعریف کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ڈاکٹر صاحبہ آپ مارکس دیں گی جی حکومت کو بلال صاحب کو اس بات کے کہ آلٹیمیٹلی جو انفلیشن جو ہے وہ above 30% above 35% ہم لوگ دیکھ رہے تھے اب اس کو single digit میں آلٹیمیٹلی یہ لے آئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ آپ ان کو اس پہ خراج تحسین پیش کریں ڈاکٹر صاحبہ جی بہت شکریہ منصور صاحب اور ان کا بھی بہت شکریہ جو اتنے زبردست فگرز پاکستان کو دے رہے ہیں ہم تو دیکھیں ہم تو پہلے ہی تالیاں بجا رہے ہیں دیکھیں یہ اسٹیٹ آپ کے پروگرام پہ بھی بجا دی لیکن کیا کرے اس چوبیس کروڑ عوام کا جو اس وقت پس رہی ہے بجلی کے بلوں میں جو انہوں نے ڈیڑھ روپے کی ہائیڈرو الیکٹرک ڈھائی روپے کی کول سے جو بجلی بنتی ہے جو اسی روپے کی یہ دے رہے ہیں اور اشرافیہ سے ایک روپیہ نہیں لے رہے ہیں اس کے اوپر ستم زریفی ہے کہ جو غریب مام باپ کے بچے سو دو سو ڈالر کما رہے تھے انٹرنیٹ کے تھوڑھ فائیور کے ساتھ ادھر ادھر سے ان کا بھی انہوں نے گلہ گھونٹ دی ہے کیونکہ ان کے لیے عوام کیڑے مکوڑے ہیں انتظار صرف اس دن کا ہے کہ جس دن یہ کیڑے مکوڑے ان کو کاٹنا شروع کریں گے وہ آپ کو پتا ہے نا کہ ہاتھیوں کی جنگ جب چونٹی جاتی ہے ہاتھی اتنا بڑا جانور ہوتا ہے چونٹی چلی جاتی ہے وہ اس کی لنکہ ڈھا دیتی ہے تو یہ اس دن سے خوف کریں کہ جس طرح سے پاکستان کو لوٹ خسوٹ کے تیس سال سے یہ حکومت میں ہیں بل واسطہ بلا واسطہ نائنٹین سیونٹی ایٹ میں پہلی دفعہ بنے تھے فائنانس منسٹر ہمارے بڑے آنرربل نواز شنیر صاحب تو بڑے انہوں نے بڑے بڑے کارنامے ان کے مسئلہ صرف عوام کا ہے میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں کون ہوں مسئلہ ہے عوام کا جس نے ان کو ووٹ بھی دیئے جس نے ان کو فارم سنتالیس کی نہیں تو ڈاکس ایبا وہ لے آئے نا وہ کہتو رہے ہیں کہ ہم لے آئے جس نے نائن پوئنٹ سچ میں لے تو آئے دیکھیں نا آپ بات سنیں نہیں نہیں تو میں تو تعلی بھی بجا دی اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں میں سٹار پیپر کر دوں وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی ریکنگلیشن کریں آپ ان کو کہیں ہاں جی آپ نے محنت کی ہے اور آپ نے محنت کر کے نائن پوئنٹ سچ پہ لے کر آئے ہیں آپ یہ کہیں ان کو میں ارشد ندیم مان لوں معافی مانگے اس دن سے دیکھیں ہمیں ہسنا نہیں چاہیے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں جو ہم نے کر دیا میں ہم کہہ رہی ہوں میں ان کو نہیں کچھ کہہ رہے میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں جو اس وقت بلوچستان کے حالات ہیں جو اس وقت کے پی کے حالات ہیں جو چند وہینے پہلے گلگت بلتستان کے حالات تھے آزاد کشمیر کے پنجاب میں جو یہ سٹیٹ دہشتگردی کرتی رہی ہے جس طرح پامال نہیں کیا گیا جس طرح پجاب میں کیا گیا لوگوں کے گھروں میں جا کے لوگوں کی ماں کے دبٹے کھینچے گئے ان کو گھروں سے باہر نکالا گیا ابھی تک ڈاکٹر یاسمین راشد بزرگ خاتون ہے وہ ابھی تک کینسر کی وہ مریض ہیں ستر سال سے زیادہ ان کی عمر ہے صحت ان کی دیکھ لیں ان کو ابھی تک بغیر ٹرائل کے جیل میں رکھا ہے یا تو کوئی سزا ہوئی ہونا تو ان کو کون کچھ کہہ سکتا ہے ہم تو اپنی عزت بچا کے بیٹھے ہیں سٹام پیپر لکھوانا کیا چاہتے ہیں ہم سے ہمارے لیڈر کو انہوں نے ایک سال سے جیل میں ڈالا رہے یہ مافی چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ مافی پھنگیں آپ جو ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں تو با جی ہم سزاوار خطاکار ہمیں سزائیں دیں بغیر ٹرائل کے مس ٹرائلز انہوں نے ہمارے ساتھ کیے ہم نے مافیاں بھی مانگی کتنی تو انہوں نے کرا لی پریس کانفرنسز آپ نے نو مہین پہ تو نہیں مانگی نا خان صاحب نے نو مہین پہ تو نہیں مانگی نا جی کلافیاں نہیں جی ہم نے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی نہیں ہونی ہم آج بھی کہتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن کرائیں جو اس کے سزاوار خطاوار ہے ان کو آپ سزائیں دیں خان صاحب بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کون نہیں کہتا ان سے پوچھیں ٹرائل کیوں نہیں کراتے کیا چور ہے جو ان کی اپنے اندر ہے یہ ٹرائل کیوں نہیں لے کے آتے سب کے پاس چلے میں آ رہا کیونکہ جب ویڈیو آئے گی جب مانیں گے تو اس میں سب ظاہر ہو جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کون چور ہے کس نے کیا یہ سارا غریضہ فاروقی صاحبہ کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ اپنے دل میں چور بیٹھ ہے غریضہ فاروقی صاحبہ یہ ٹرائل کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے یہ خان صاحب کی جانب سے آج اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کی گئی ہے کہ جی مجھے فوجی تحویل میں نہ دیا جائے اور ظاہری بات ہے ان کو شاید اس بات کا شک ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ شاید شروع ہونے والا ہے تو ان کا یہ جو شک ہے اور اس کے اندر جو پیٹیشن میں انہوں نے ریزنز لکھی نہیں ہے یہ فاؤنڈڈ پراپر اوثنٹک ریزنز لگتی ہیں آپ کو یا یہ بلا وجہ کا ایک شک ہے یا ڈر ہے جس کا خان صاحب اظہار کر رہے ہیں سمجھے خان صاحب یہ جیجیشنل کمیشن عمران خان نائیت میں ملٹری کورٹ ان سب پہ طرح میں بات کرتی ہو لیکن جو بلال صاحب بات کر رہے ہیں جو حکومت کلیم کر رہی ہے ہامرنگ کر رہی ہے نائن پوائنٹ سکس پہ مہنگائی آگئی ہے تو میں ذرا ان سے کہنا چاہوں گے کہ رکھیں ذرا صبر کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کے will ہے حکومت کی خلوص نیت ہو سکتی ہے ہے بھی عوام کو ریلیف دینے کی لیکن یہی will یہی خلوص نیت عمران خان کی بھی تھی پاکستان طریقہ انصاف کی بھی تھی ان پر بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا but the point is کہ competency کیا تھی اس will کو اس خلوص نیت کو ایک کیٹاپول کرنے کی ریالیٹی میں میں نے کچھ ایک سروے کیا تھا میں نے آج ذرا کچھ چیزیں نکالی کیونکہ میں خود I'm a household woman I run my house as well so میرے گھر میں منتلی گروسٹری آتی ہے ڈیلی کی بنیاد پر چیزیں آتی ہیں تو صرف چند چیزیں میں ذرا آپ کے سامنے رکھوں گی جو مطن تھا عمران خان کے دور میں چودہ سو تیس روپے کا تھا آج دو ہزار دو سو چوبیس روپے کا لیکن جو ہے دو سو ستاسی کا تھا عمران خان کے دور میں آج ساڑھے چار سو کا ہے اسی طرح سے آلو عمران خان کے دور میں پچاس روپے کیلو تھے آج ایک سو تیس روپے گھی عمران خان کے دور میں ساڑھے چار سو روپے کیلو تھا آج تقریباً چھ سو روپے کیلو ہے پیاز عمران خان کے دور میں چالیس روپے کیلو تھے آج تقریباً دو سو ہیں دودھ کا ڈبا جو ہم لوگ چائے بغیرہ پیتے ہیں یہ گھروں میں استعمال ہوتا ہے عمران خان کے دور میں 180 آج تقریباً 300 سے لے کے ساڑھے 400 روپے تک جو ڈبا پیک ایک نیٹر کا دودھ ہے وہ ملتا ہے انڈے درجن عمران خان کے دور میں کوئی 130 روپے تھے آج 300 روپے کے مل رہے ہیں ڈالوں کا تو آپ پوچھیں نا ڈالے بھی عمران خان کے دور میں 200-210 روپے کی تھی کوئی بھی ڈال آپ اٹھا کے دیکھ لیں آج وہ 300-400 روپے سے اوپر کی چلی گئی ہیں ایک عام پاکستانی کا یا اپر ملل کلاس یا ملل کلاس کی فیملی کا 20 ہزار 40 ہزار 50 ہزار یا 60 ہزار اور کئی فیملی تو ایسی ہیں جن کی بڑی فیملیز ہیں تو انہوں نے کہا گروسری کا جو بجٹ ہے وہ ایک لاکھ تک پہن سکتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں پر ساری مہنگائی کم ہوئی ہے 9.6 کہاں ریفلیکٹ ہو رہا ہے کونسے مارکٹ میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے کم ہزاروں کئی کئی ہزاروں میں آنے کے بجائے میری طرح کئی پاکستانیوں کا بلد جو ہے وہ کئی کئی ہزاروں میں آنے کے بجائے چند ہزاروں میں آ جائے تو یہ ریفلیکٹ تو ہوتا ہے آپ کو مارکٹ میں کہیں نظر آئے نا بلال صاحب کس طرح پتہ لگے گا جی یہ 9.6 جو ہے ان میں کس طرح پتہ لگے گا یہ گھی کے دالوں کے آٹے کے ان سارے ریٹوں میں کس طرح ریفلیکٹ ہوگا بلال صاحب جی منصور صاحب دیکھئے بات یہ ہے کہ ایک مہنگائی کی جو شرعہ ہے جو انفلیشن کی شرعہ ہے وہ کمپیرزن کرتی ہے فار اگزامپل جب آگست کا آپ پہ انفلیشن ریٹ کہتے ہیں 9.6 پرسنٹ ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو مہنگائی کی شرعہ ہے جو انفلیشن ریٹ ہے وہ اس آگست کا پچھلے سال کے آگست کے موازنہ کرتے ہوئے تو وہ کیا چینج ہے تو دیکھئے یہ تو اس کی سپیڈ کو کم کیا گیا ہے اور یہی میکرو اکنومک ایک چیلنج تھا جو ہم نے کیا ہے وہاں تک بات ہے دیکھئے جو بات غریدہ صاحبہ کری ہے یہ تو بڑا آسان ہے اٹھا دینا کہ آپ کہیں جی دو ہزار بائیس میں جب خان صاحب گئے تھے تو یہ قیمتیں تھیں اب یہ ہیں میں آپ کو آنسٹی بتاؤں خان صاحب جو حالات چھوڑ کے گئے تھے یہ قیمتیں یہاں سے دو تین گناہ زیادہ ہو سکتی تھی اور ہو جاتی ہیں اگر ہم نے وہ انٹروینشن نہ کی ہوتی جو ہم نے کی اس ٹائم پہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کی یہ تو ہم نے اس ٹائم پہ آئی ایم ایف کا پروگرام اگر نہ ریوائیب ہوتا جو ان لوگوں نے خود سبوٹاج کیا تھا اگر اس ٹائم پہ ہماری ملک ڈیفالٹ کر جاتا جو سرلنکا میں حالات ہوئے ہیں تو ان چیزوں کی قیمتوں نہیں ہم ان چیزوں کی قلت کیاں پہ باتیں کر رہے ہوتے اور ابھی بھی یقیناً حالات مشکل ہیں ہم جب آج نائن پوائن سیکس پرسنٹ کی بھی بات کرتے تو ہم ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ دودھ کی نیرے بہریں ہیں یا بڑے آسان حالات ہیں یقیناً مشکل حالات ہیں لوگوں کی قوتیں خرید آج بھی مشکل ہیں مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چھے ماہ کے اندر جتنی بہتری ایکسپیکٹیٹ تھی شاید اس سے بھی زیادہ ہوئی ہے کیا زیادہ اور زیادہ کی ضرورت ہے ایک دو چیزیں میں ضرور ہائلائٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے روٹی کی ریٹ کے اندر جو ایک بنیادی فود آئٹم ہے اس کے اندر کمی ہوئی پیٹرول کی قیمت اگر آپ موازنہ کریں فیبرری کے ساتھ جب ہم حکومت میں آئے تھے تو کم ہوا ہے تو اسی طرح دیکھیں ہم آہستہ آہستہ کوشش کر رہے ہیں کہ روزگار بھی بڑے انفلیشن بھی کنٹرول ہو لوگوں کی قوتیں خرید میں بھی اضافہ ہو یا آپ کا آئی ایم ایف پروگرام بھی مکمل ہو تاکہ آپ کے فورن ایک چینج ریزروز سٹیبلائیز ہو آپ کی کرنسی سٹیبلائیز ہو ایک جو ایک پروسپرنگ یا ایک تھرائیوینگ یا ایک رائٹ ٹریک پہ معیشت ہوتی ہے اس کی سارے تقاضے پورے ہوں اور شورٹ ٹیم کے اندر بھی جو ریلیف دے سکتے ہیں وہ بھی دیں اور میڈیم اور لانگ ٹیم کے اندر بھی جو ایکنومک گروہ دے سکتے ہیں وہ دیں میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا زرکا صاحبہ نے بات کی بجلی کی بلوں کی اور انہوں نے بڑا ایک پاپیلسٹ قسم کی بات کی جب انہوں نے بیان کیا تو یہ باتیں کہنا تو بڑا آسان ہے یہ سوالات کاش میں بڑا ویسے سن کے ایمیوز ہوتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے کبھی بھی اپنی چار سال دور حکومت کی بات ہی نہیں کرتے خان صاحب بھی نہیں کرتے ان کی ٹیم بھی نہیں کرتے اور اس کی ایک وجہ ہے ہمارے اوپر یہ گلہ آتا ہے کہ آپ دوہزار تیرہ سے اٹھارہ کی پرفارمنس بہت زیادہ بات کرتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں چونکہ ہمیں اس پر پرائیڈ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ملک کے لئے کام کیا یہ اپنی پرفارمنس سے بھاگتے ہیں چونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے مگر آج میں بجلی کے بلوں کے اوپر جامع بات کرتا ہوں آپ رپلیکیٹ کریں خیبر پختون خواہ حکومت وہ بجلی کے بلوں کے اوپر ریلیف جو دو سو سے پانسو یونٹ کے لئے پنجاب حکومت نے دیا ہے چودر روپیفی یونٹ کا جس سے ہر اس شہری کا پنجاب کے شہری کا چودر روپیفی یونٹ کی حد تک بجلی کا بل پنجاب حکومت اپنے بجٹ سے پیسے آہ 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 اس کو ادا کر رہی ہے اس کا جواب میں نے بینا ہے اور یہ اس کے اضافے میں ہے جو وفا کی میں ذرا ایک کومنٹ سر زرکا صاحبہ نے بڑی بات کی میں ایک کومنٹ جی جلدی بولی میں معذرت کے ساتھ انٹر جیک کر رہی ہوں بلال کیانی صاحب کا وقت ہے لیکن میں صرف سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ آئی ایم ایف نے تو کہہ دیا کہ وہ جو آپ نے عوام کو نوازنے کا پلان بنایا تھا پنجاب یا سانباد کی حد تک پورٹین روپیز پرش یونٹ وہ آپ رول بیک کریں تو وہ تو رول بیک کرنا پڑا ہے حکومت کو آئی ایم ایف تو آپ کو اگر آپ یہ سب سے بھی کنٹنیو رکھیں گے سیمس تو بھی بلال صاحب کے اگزیکلی یہ وہی کچھ کیس بن رہا ہے جس طرح خان صاحب نے بھی بجلی اور پٹرول کا ریٹ کم کر دیا تھا اور آئی ایم ایف کا مائدہ جو ہے وہ سبوٹاج ہو گیا تھا آپ کی بھی وہ کیچ ٹوئنڈی ٹو پوزیشن میرے خیال میں یہاں پہ آگئی ہے جس کا ذکر غریضہ صاحب بھی کہہ رہی ہے جی دیکھئے منصور صاحب مجھے اچھا کیا غریضہ صاحب نے سوال ریز کیا سوال تو نہیں کیا انہوں نے اپنی طرف سے کنکلوجن ہی پیش کر دی سوال تو کچھ اور ہوتا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ نمبر ایک عمران خان صاحب اور اس سیچوئیشن میں کوئی موازنہ نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب نے خود ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی قیمتیں یا لیوی اس کے پر بڑھائیں گے اور انہوں نے آئی ایم ایف پروگرام کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے ان کو اعتماد میں لیے بغیر ایک کیا وہا وعدہ انہیں ریورس کیا تھا یہاں پہ جو ہم نے ایک ریلیف پنجاب حکومت نے دیا ہے پنجاب حکومت اور صوبائی حکومتوں نے ایک سرپلس کا ایک ٹارگٹ جو ہے وہ کمٹ کیا ہوئے آئی ایم ایف پروگرام کے تحت بنیادی طور پر وفاقی حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان معایدہ ہوتا ہے مگر اس کیس کے اندر صوبائی حکومتوں کی بھی سرپلس ٹارگٹ جو ہیں وہ کمٹ کیے گئے ہیں پنجاب حکومت کی جو کمٹمنٹ ہے اپنے سرپلس کی جو کہ اس سال کے اندر تک انہوں نے اچیف کرنا آئی ایم ایف پروگرام کے تحت وہ اس ریلیف میجر کے بعد بھی انٹیک کیونکہ اپنے بجٹ میں سے وہ رقم نکالی گی اس لیے اخراجات میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہے اور اس لیے کوئی ایسا اگر غریدہ صاحبہ کے علم میں ان کی کوئی آئی ایم ایف آف لیول اگریمنٹ کے بعد وہ بھی انشاءاللہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ جو گورنٹ آف پنجاب نے جو سبسیدی دی ہے وہ واپس نہیں ہو رہی وہ ہی میں کلیر کر رہا ہوں بلال صاحب سے وہ واپس نہیں ہو رہی سر وہ رول بیک نہیں ہو رہا دیکھیں ایک مہینہ کی تو بلنگ ہو گئی ہے اور دوسرے مہینے کی بھی ہو گئی بلکل پنجاب حکومت اپنے اس ریلیف میجر سے کنٹینیو کریے آگسٹ کی تو بلنگ ہو بھی گئی ہے اس میں سے ادائیگیاں ہو بھی رہی ہیں بلکہ کافی ہوتی مہینے ہو بھی گئی ہیں اور اب تو سپیمبر کا بلنگ سائیکل آئے گا ڈاکس صاحبہ اس پہ کچھ کہنا چاہیے مجھے ایک بریک ایک بریک میں لے لوں بریک کے بعد میں فوراں واپس آتوں پلیس ٹھے دیں ناظرین ویلکم بیک آفٹر دے بریک مہنگائی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ہے حکومت کے فگرز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور بلال صاحب نے اپنے جواب کے دوران یہ بات کہ ہم تو اپنے دوزار تیرہ سے لے کے دوزار اٹھارہ کی پرفارمنس ہم دکھا سکتے ہیں پاکسان طریقے انصاف کے پاس بتانے کے لیے دوزار اٹھارہ سے لے کے اور جب تک ان کی حکومت رہی ان کے پاس کچھ نہیں ہے ڈاکس صاحبہ پلیس گو ایڈ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی بات یہ ہے کہ بڑی بڑی پیاری انہوں نے باتیں کی سوال یہ ہے کہ پوری نون لیگ ہاں گئی صرف دو لوگ ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں کہ بلال کیانی صاحب ایک اکیل صاحب جن کو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا پوری نون لیگ بھاگ گئی ہے کیونکہ وہ اون نہیں کرنا چاہتی جو وہ کر رہے ہیں جو ہو رہا ہے باقی یہ دو بڑے کامپٹنٹ بڑے آٹیکیولیٹ دو بندے انہوں نے لے آئے ہیں ڈاکس صاحبہ ابھی آٹھ بجے کے شو میں میں ان کی بڑی باتیں سنی سر ایک خواجہ آسف چھوڑ دینا ایک خواجہ آسف دو تو نہیں لاسکتے خواجہ آسف کہاں ہیں اتنی رون لیگ چلے آگے سن لینا خواجہ آسف کی کیا بات ہے انہوں نے تو میرے ساتھ بھی پنگا لیا رہنے دیں آپ سے پنگا لیا دوسری بات ہے آپ سے کیوں پنگا لیا سننا چاہتے وہ کہانی وہ رام کہانی آپ نے سننی ہے سن لے سنائے پہلے یہ کہانی سنا دوں پہ رام کہانی نہیں نہیں اب آپ نے پندورا وکس کھول دیا پہلے یہ سنائے پہلے یہ سنائے دیکھیں جی خواجہ آسف نے پچھلے سال سترہ جولائے کو انہوں نے جوائنٹ سیشن تھا انہوں نے کھڑے ہو کے وہاں پہ بہت ہی غیر شائستہ باتیں کی خواتین کے بارے میں بہت ہی غیر شائستہ اور پھر خاص طور پہ پی ٹی آئی کی خواتین کو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہیں تو میں نے مجھ سے مطلب تو میں نے کھڑے ہو کے بڑی مشکل سے مجھے ٹائم ملا میں نے کہا جی آپ ہمارے لیے بڑے عزت والے لیکن میں نے زندگی میں ایسی باتیں کبھی اپنے گھر میں نہیں سنی میں نے چار کانٹیننٹس میں کام کیا ہوا ہے اسی نیشنالٹیز اس طرح کی زبان میں نے کہیں نہیں سنی تو اپنے آپ تو لیڈر ہیں بڑے پاکستان کے رول موڈل ہیں تو اپنا تھوڑا سا سٹینڈرڈ تھوڑا سا ایلیویٹ کریں ان کو بہت بری لگی میری بات کہ یہ کل کی خاتون اس کو تو کوئی جانتا نہیں ہے میرے جیسے اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ کہاں اس نے اتنی جسارت کر لی تو اگلے دن 18 جولائے کو میرے دونوں کلینک لاہور میں جو تھے وہ بند ہو گئے ان میں کہا گیا کہ جی انہوں نے ڈینگی ہے جی وہ میرا دونوں کلینک سیمنٹ کے بنے میں ڈینگی کہاں سے کوئی مٹی میں تھوڑی بنے میں ایلیویٹ وہ جو سٹوری تھی بارال ہم میں نے پھر بھی ان کو جو بھی کچھ ہے لیکن یہ سے علاق بھی ہو جائے لیکن ہماری یہ جو ہمارے ملک میں خواتین کو جس طرح ٹارگیٹ کیا جاتا ہے یہ انتہائی بہت ہی گراوا اور غلط سوچ ہے آگیا جی پوائنٹ آگیا مجھے 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 آجن سوال کے اوپر مریم نواز صاحبہ کی کوئی بات کرتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ تین چیف منسٹر مرد ہیں پہلے ان کی بات کرو پھر تم ہاتھوں کو ٹارگیٹ کرو سو بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے اور ہمیں گھٹیا باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے ہم اپنے آپ کو یہ ایکسپوز کرنے ہیں اب رہی مہنگائی اور اب رہی بات کہ تحریک انصاف نے ساڑھے تین سال میں کچھ نہیں کیا لیں جی آپ سن لیں سکس پوائنٹ فائیو جی ڈی پی ہم نے آپ کو دیا آپ کا تو چلیں جی اس کو بھی آپ آپ مجھے بتا دیں آپ نے عوام کیلئے کیا کیا ہم نے عوام کو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان کو ہیلتھ کور دیا ہیلتھ کور دیا دس لاکھ روپے وہ کہتے ہیں ہم نے دیا جو ابھی تک وہ رو رہے ہیں ہم نے ان کے لئے انہوں نے تو دیکھے جی ہم نے ساڑھے دیکھیں اتنے ہی اچھے تھے ہم نے تو صرف ساڑھے تین سال بل واسطہ بلا واسطہ نون لیگ نے کی ہم تو وقتہ تو ان کو پڑاوا ہے ہماری وجہ سے نہیں لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہیلتھ کارڈ ہم لے کر آئے تھے عمران خان صاحب نے ہم سے لیا ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے یہ لے کر آئے تھے چلیں مان لیا لیکن دیا کس نے انہوں نے تو عوام کو جو ہیلتھ کارڈ دیا وا تھا وہ انہوں نے واپس لے لیا جو ہم نے بنائے تھے پناہ گائیں وہ انہوں نے بند کر دی جو لوگوں کو ہم نے پانی دینا شروع کیا تھا ہر چیز تو انہوں نے لے لی عوام سے اور بجلی کے جو انہوں نے آپ ایک سوال ان سے کر دیں آج ان کو پاکستان کی عوام مان جائے گی IPPs کے کانٹریکٹ یہ لے آئے پبلک میں IPPs بند کر آ دیں وہ یہ کرنا نہیں چاہتے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں دوسری بات یہ کر دیں خرچے حکومت کے کم کر دیں تیسری بات یہ کر دیں پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جو پچھلے ہیں جس میں ہمارا پریزیڈنٹ بھی انکلوڈڈ ہے اور جتنے آپ کے چیف ہیں چیف جسٹس بغیرہ جو جو چیف چیف جہاں جائیں سب کی تاہیات جو مرا آتا ہے وہ ختم کریں صرف ان کو ایک پینشن دیں نا ان کو گاڑیاں دیں نا ان کو پیٹرول دیں میں کہہ رہی ہوں ہمارے سارے چیف آپ کیوں نہیں کرتے اگر آپ عوام کے ساتھ ہمدرد ہیں تو عوام کی ہمدردی کا کوئی کام کرے یہ جو بجلی کے تھرو آپ عوام سے بدلہ لے رہے ہیں یہ عوام آپ کو آج نہیں باہر نہیں نکلے گی اچھا میں ایک ایک سوال کا جواب ڈاکشاپ پر دیتے ہیں میں نے غریضہ صاحبہ کے پاس جانا ہے ایک جلدی سے ایک لائن میں سوال کا جواب دیتے ہیں جانے لگا ہے اور وہ آپ کے ٹیکسلا والی سائٹ پہ جا رہا ہے یہ حقیقت ہے نہیں نہیں آپ تو آپ نے دیکھ نہیں لیا جو یہ بل لے کے انہوں نے جو بل آیا ہے ہس رہے ہیں یہ ان کو اب میں کیا بولوں کہ کیا کرنا چاہیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے جو یہ بل لے کے آئے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے اسیمبلی نہیں کر سکتے مودی مودی سرکار کا ایک ان کا Unlawful Activities Prevention Act بل ہے یو آپا ایکٹ جس نے کہ کشمیر کے لوگوں کو زود و کوپ کرنے کے لیے انہوں نے بنایا ہے اسی کے مقابلے میں یہ لے کے آئے ہیں بل کہ لوگ اسیمبلی نہ کر سکیں اگر اسیمبلی میں پٹاخا بھی چھوٹ گیا تو تین سال قید تو آپ اس لئے اسلام آباد میں نہیں کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اب آپ اس لئے اسلام مجھے مجھے درہ کلیر کر دیجئے مارشل لاؤ لگایا ہے تو یہ انجوائے کریں میں پوچھ رہا چوبیس کروڑ آپ اسلام آباد میں جلسہ نہیں کر رہے ہیں ٹیکسلا میں کر رہے ہیں دیکھیں جی میں تو ایک مسکین سی سینیٹر ہوں مجھے جو حکم ملتا ہے میں وہ کام کرتی ہوں میں نہ لیڈرشپ میں ہوں نہ کور کمیٹی میں ہوں دیکھیں میری بات سنیں میں اپنا کام کرتی ہوں مجھے کسی نے نہیں بتایا مجھے تو یہ پتا ہے کہ آڈ تاریخ کو ہم نے جلسہ کرنا ہے لیکن جو یہ بل لے کے آ رہے ہیں ان کو عوام کی فکر نہیں ہے کیوں نہیں بند کرتے ای پی پی مجھے غریضہ فاروقی صاحبہ بند کریں ان کے فرینزیں کارڈنز کریں ان کو بند کریں اس پہ نہیں آئیں گے یہ غریضہ فاروقی صاحبہ یہ میں آٹھ فروری کے جلسے کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتا دیجئے آپ کے پاس کیا خبر ہے میرے پاس یہ خبر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی شاید اس کو اس کامباد سے شاید شفٹ کر دے آپ کے پاس کوئی خبر ہے ایسی ایٹھ سپٹیمبر کی جلسے کے بارے میں میرا خیال ہے کہ غالباً آ جانا چاہ رہے ہیں ایٹھ سپٹیمبر وہ آٹھ فروری جین میں پس گیا ایٹھ سپٹیمبر آٹھ فروری میں جہاں تک میری اطلاعات ہیں آٹھ ستمبر کا جلسہ بھی غالباً پاکستان طریقہ اصاف نہ کر پا اسی لیے آپ اس کی گہمہ گہمی ایک آپ کے پاس زیادہ نہیں دیکھ رہے ہیں آج کیا تاریخ ہو گئی آج تین تاریخ ہو گئی تو آپ نے کہیں سے سنا ہے کہ تیاریاں ہو رہے ہیں یہ وہ شیر میں مرمن صاحب جنہوں نے یہ کرنا تھا کہ تم باہر چلے گئے ایک کوئی وام اپ سیشن چل رہے ہیں بلکہ ہو رہے ہیں دوک صاحبہ کہہ رہی ہے وہ تیاریاں آپ نے دیکھ رہی ہے لوگ نکلیں گے اور لوگ نکلیں گے آپ جلسہ کرائیں نہ کرائیں لوگ نکلیں گے یہ تو میرے خیال ہے کہ بلال کیانیس آپ کو کہہ رہی ہے محترمہ سینٹر ڈاکٹر زرقہ صاحبہ کیونکہ نو سی ان کی حکومت میں ایشو کرنا ہے وہ ایک شام پہلے کینسل کر دیں یا کچھ بھی کر دیں لیکن بہرحال پی ٹی آئی کا اپنا بھی وہ ابجوش والولا وہ فرور اور وہ آپ کو ویلر نظر نہیں آرہا ایج سپنیمبر کی جلسے کے لئے لیے لیے ہمارا جیل میں آپ نے بند کیا ہے تو جو زور والولا اچھا زرقہ صاحبہ اگر گزارش ہوگی آپ سے کہ میں آپ کی ٹرن پر نہیں انٹراب کیا تو ضروری جواب اگر کپیٹ کرنے میں بلیے 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 تو جب آپ گفتگو کرتی ہیں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں تو کل نیسا جیٹ تھے ہمارے ساتھ پروگرام میں تو وہ کہنے لگے کہ 7 سپٹیمبر کو ختم نبوت کے حوالے سے پچاس سال مکمل ہو رہے ہیں تو اس پہ کوئی جلسہ ہونا چاہیے تو میں نے پھر فوراں سے بانگ گرا لگائی کہ ٹھیک ہے آپ کو تو ایک اور موقع مل گیا کہ اگر مذہبی جماعتیں پچاس سال سالیبریٹ کرنے پہ نکل آئیں گی جلسہ کرنے پہ نکل آئیں گی 7 سپٹیمبر کو 8 سپٹیمبر کو آپ کو پھر ایک موقع مل جائے گا کہ جی آپ تو جلسہ نہیں ہو سکتا خدا نہ خانستہ کوئی تصادم کا خطرہ نہ ہو جیسے باری سرگرس کو تھا لیکن بہرحال اس سے پہلے بلال کیانی صاحب جو بات کر رہے تھے کیانی صاحب بہت مصروف شخصیت ہے ان کی حکومت بہت مصروف ہے عوام کو رلیف دینے میں بے انتہا مصروف ہے ایسا رلیف ہے جو ہمیں صرف فگرز میں نظر آ رہا ہے آداد و شمار میں نظر آ رہا ہے ریالٹی میں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ حکومت بہت مصروف ہوگی پھر چونکہ فائنانس منسٹرہ ان کے اپنے نہیں ہیں نہ ان کی جماعت میں سے ہیں نہ ان کے اپنے اندر کے بندے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی حکومت کو علم نہ ہو یا ان کی کابینہ کو علم نہ ہو یا بلال کیانی صاحب کو علم نہ ہو اور ان سے بالا بالا ان کے فائنانس منسٹر کچھ اپرووولز دے رہے ہیں یا کچھ خط لکھ رہے ہیں بکہ اس فائنانس منسٹر نے آج خط لکھا ہے پروبنسز کو جس میں پنجاب پہ شامل ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ سبسیڈی روک دیں بجری پہ جو فورٹین روپیز کی آپ دے رہے ہیں کیانی صاحب یہاں کلیم کر رہے ہیں کہ ایک منت کا ہم نے دے دیا ہے اگلے منت کا بھی ہم دیں گے تو میری دیکویسٹ ہوگی کہ پھر آپ اپنی حکومت کے اندر کے معاملات سے کیا لائے ہوگی ہے یہ فائنانس منسٹری کا لیٹر جا چکا لیٹ می کمپلیٹ منسو خان صاحب کہ وہ لیٹر جا چکا ہے روک دیا ہے فائنانس منسٹری نے جو کہ وزیراعظم کی مات تحت ہے تو کیا وزیراعظم کو بھی علم نہیں ہے کیا پی ایمل این کے وزیراعظم کو پی ایمل این کے اپنے لوگوں کو نہیں معلوم کہ ان کے فائنانس منسٹر جو کہیں اور سے آئے ہیں وہ کس طرح آپریٹ کر رہے ہیں اور یہ خبر تمام میڈیا پہ آج فلاش ہو چکی ہے اس کی کہیں سے تردید نہیں آئی یہ بلیٹر نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو ای 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 نہیں دیں گے جب تک آپ یہ رول بیک نہیں کریں گے بتائیں جی بلال صاحب جی ایک تو جی میں غریدہ صاحبہ کی باقی باتوں کا مگے نہیں پتا مگر میری مصروفیت پر ان کا تجزیہ ہے دیکھئے دوسری بات یہ ہے جو بات ہیں جی ای 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 کے پروگرام کے حوالے سے دیکھئے میں نے آپ کو ایک بات بتائیے جو میرے علم میں جو سٹانس ہے اور جو حقیقت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے میرے علم میں ہے کہ آگسٹ کے بلز کے لیے یہ کانٹریبیشن ہو بھی گئی ہے لوگوں کے بلوں میں اکٹتی ہو بھی گئی ہے پنجاب حکومت نے اس کی ادائیگی کر بھی دی ہے اور یہی سپٹنبر کے لیے پلانڈ ہے اور میرا ذاتی نے ایک خیال کہ جی ای 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 بے اگر کوئی اسی بات کر بھی رہا ہے تو اس بات میں کوئی جواز ہے دیکھئے ای 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 پروگرام بھی نگوشیٹ کیے جاتے ہیں اور ہم نے بہت چیزوں پہ ایک ایٹ پولیٹکل کاسٹ جو چیزیں ملک کے مفاد میں اکیوی بھی ہیں ریلیو دیا گیا تھا دوسری بات دیکھئے جو بات ڈاکٹر زرکا صاحبہ نے کی اب کیونکہ ان نے کہہ دیا تو پھر میری اوپر بھی میری مجبوری ہے اس پر جواب دینا کہ چلو بھر پانی میں تو اگر کسی کو مرنا چاہیے تو ناؤں میں ایک مجرموں کو مرنا چاہیے جو کہ سیاست کے لبادے میں دہشتگردی کرتے ہیں اور پھر ٹاک شوز میں آکے اس طرح سینہ تان کے اس کے پر باتیں کرتے ہیں اور پھر اب وکٹم بننے کی کوشش کرتے ہیں یہ صرف پی ٹی آئی کی کیس میں ہو سکتا ہے جتنی وائلنس اور جس طرح کا ڈسٹرکٹیو بہیوئر اور کردار پی ٹی آئی اور عمران خان کا پشلی ایک دہائی سرائے جس کی ناؤں میں ایک انتہا تھی ابتدا نہیں تھا اگر کسی بھی اور گروہ یا کسی بھی اور شخص نے کیا ہوتا تو آپ ٹی وی ٹاک شوز میں ان کو دیکھنے کے بجائے آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص ابھی تک لاک اپ میں اور یہ کنوکٹیٹ کیوں نہیں ہے تو آج یہ سوال بالکل جائز ہے کہ اگر یہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت جنہوں نے یہ سارا کام کیا یہ کیوں ابھی تک کنوکٹیٹیو ہے یہ جوڈیشنی کے لئے اچھا سوال ہے اور جس یوکے کی یہ مثالیں دیتے ہیں جس ویسٹ میں جا کے یہ بار بار لابین کرتے ہیں اس ادھر یوکے رائٹس کے ہفتے کے اندر اندر لوگوں کو دو دو تین سال کی سلائیں ہوئی ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی